بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غلہ منڈی پپنا کے جانب سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ناظرین اگرامی چینی منجی اور چنہ اس وقت توجہ کا مرکز بن چکا ہے چینی کی خریداری اور چنہ کی سیلز ایک اہم موڑ پر آ چکے ہیں آخر کار چنہ میں اچانک تیزی کیوں دیکھی جا رہی ہے اور مزید کہاں تک جا سکتا ہے تیزی کے دوران یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب مزید انتظار کیا جائے یا یہاں پہ سیل کیا جائے یہاں پہ بہترین فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب مکمل حالات سے اگاہ ہوں چینی کی خریداری یہاں پہ کر لینی چاہیے یا نہیں اس کے علاوہ گوارہ کی نئی فضل آ چکی ہے اور ریٹ میں بھی زبردست کمی کے دوران خریداری کرنی چاہیے یا نہیں یہ تمام تر ڈسکس کریں گے لیکن پہلے آپ کو اجناس کے ریٹز بتاتے چلیں کہ مونگ کی پوزیشن مضبوط ہوتے ہی نو ہزار روپے سے نو ہزار پانچ روپے فی منز کی شدہ سے انتظار کیا جا رہا ہے کافی اسٹاکسٹ سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا ذہن بن چکا ہے کہ نو ہزار پانچ روپے کے لیول پہ ہی سیل کریں گے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ مزید تیزی میں بھی یہ اسٹاکسٹ سیل نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اگلا لیول بھی وہ دیکھ کر سوچیں گے کہ اب یقیناً دس ہزار پہ بھی جا سکتی ہے بلہ منڈی پپلا میں مارکیٹ کی کلوزنگ پلس میں رہتے ہوئے آٹھ ہزار دو سو پچاس روپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا سرگودہ مارکیٹ میں آٹھ ہزار تین سو روپے سے لے کر آٹھ ہزار چار سو روپے جبکہ فیسر آباد مارکیٹ میں آٹھ ہزار چھ سو روپے سے لے کر آٹھ ہزار سات سو روپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا سندھ ہیدر آباد 8400 روپے سے لے کر 8500 روپے فی مند تک ریٹ نوٹ کیا گیا کنولا مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے کنولا مارکیٹ میں نئے گاہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی گاہ پوزیشن کمزور رہنے سے غلم انڈی پپلا میں 7100 روپے فی مند پر ریٹ رہا ملتان مارکیٹ میں 7000 روپے سے لے کر 7100 روپے فی مند پہنچ کا ریٹ نوٹ کیا گیا باجرہ مارکیٹ کی طرف آتے ہوئے کافی سٹاکس ڈبل مائنڈڈ ہیں کہ خریدہ جائے یا انتظار کیا جائے دوسرا آپشن یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باجرہ کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے ناظرین یہاں پہ دو آپشن ہیں باجرہ یا چینی لیکن کافی حد تک باجرہ کا سٹاک ہو رہا ہے کہ اس وقت بلکل باٹم لیول پہ ریٹ آ چکا ہے اس میں نقصانات کے چانس 2% اور پرافٹ کے چانس 98% نظر آ رہے ہیں آج غلم انڈی پپلا میں خوشک باجرے کی ڈیمانڈ بڑھتی ہوئی 2650 رپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا جبکہ گیلے مال کی پوزیشن 1800 رپے سے لے کر 2200 رپے فی منتق رہے گی گندہ مارکیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے مارکیٹ پچھلے دو دن سے مستحقم رہنے سے اسلام آباد مارکیٹ میں 4950 رپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا ناظرین حکومت کی طرف سے جاری کردہ نوٹفکیشن فلحال بے سود رہا پالیسی کے مطابق فود ڈیپارٹمنٹ کو نومبر میں اوپن کرنا تھا لیکن ابھی تک سرکاری گندہ کو اوپن نہیں کیا گیا چنہ مارکیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے کالا چنہ میں اب مزید تیزی دیکھی جا سکتی ہے اسٹریلیا پہ ڈیپینڈ کرنے والے پاکستان اور بہارت ریٹس کے حوالے سے بولی لگائی جائے گی اور ڈیمانڈ زیادہ ہونے سے اب اسٹریلیا کم ریٹس پہ چنہ نہیں دے گا یہاں پہ پاکستان کی بکنگ میں مسئلہ پیدا ہوگا اور انڈیا کو بھی دونوں ممالک میں چنہ کی کھوٹ بننے سے ریٹس میں اضافہ بن سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو ایک ہفتہ پہلے کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا کہ دوبارہ مارکیٹ سترہ ہزار کو ٹاچ کر لے لیکن جو ہی حالات میں تبدیلی آئی ریٹس شوٹ کر گئے آج غلم انڈی پپلا میں سولہ ہزار روپے سے لے کر سولہ ہزار دوسر روپے فی کوئنٹل سرگودہ مارکیٹ میں سترہ ہزار روپے کو ٹچ کرتے ہوئے جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں سولہ ہزار پونچ روپے جیسے حالات بن چکے ہیں اگر ملتان مارکیٹ کو دیکھا جائے تو سولہ ہزار ساتھ سو پچاس روپے فی کوئنٹل تک ریٹ بن چکے ہیں چنہ میں ملک بھرگ میں ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اگر مزید بوکنگ نہ ہوئی تو ایک بار پھر ڈبل سنچری کرنے میں دیر نہیں لگے گی اسٹریلین کراچی پورٹ پر ایک سو پیسٹ فی کلوگرام کے حساب سے ٹریڈ ہو رہا ہے گوارا مارکیٹ کی طرح بڑھتے ہوئے یہاں پہ تقریباً سٹاکس چانس لے رہا ہے کہ مزید انتظار کیا جائے تاکہ تھل کے مکمل حالات سامنے آنے پر ہی خریداری کرنی چاہیے اس کے علاوہ نورپور تھل اور رنگپور میں لوڈنگ جاری ہے جو فلحال ٹریڈنگ پہ زیادہ توجہ دی جارہی ہے ابھی مزید کٹائی کا عمل جاری ہے دس ہزار سے گیارہ ہزار روپے میں سٹاک کیا جائے گا اس بار انڈیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا کیونکہ انڈیا کی میجر ایکسپورٹ فصل ہے چینی کے حوالے سے بات کریں تو چینی میں خریداری بھرپور شروع ہو چکی ہے گزشتہ روز بھی چینی کی قیمتوں میں تیزی کا رجان ریکارڈ کیا گیا مانگ میں اضافہ اور مضبوط شگر میلز کی نو سیل پالیسی سے سرمایہ کاروں کو ایکٹیو کر دیا اور تمام سٹاکسٹ کا ذہن چینج کر دیا تیزی کی بڑی وجہ مانگ میں اضافہ بتایا جا رہا ہے سیزن کے شروع میں ہی گنے کی ترسیل میں کمی اور پیداواری اخراجات میں زبردست اضافہ کے بحث مانگ میں اضافہ ہوا کیونکہ اکثر شگر میلز ریٹس کے بحث نو سیل میں رہی جس نے اسٹاکیے کو اپنی طرف متوجہ کیا اور مارکیٹ میں خریداری پریشر دیکھنے میں آیا جو کہ بارہ ہزار پانچ روپیسے لے کر بارہ ہزار سات سو تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ دنیا کے سب سے بڑے چینی پروڈیوسر برازیل میں چینی کی پیداوار میں تیس فیصد کا زبردست اضافہ جو مارکیٹ کی توقعات سے زیادہ ہے جس نے چینی کی سپلائی خدشات کو دور کر دیا اور مانگ کمزور ہونے سے قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی تھی جورباز شگر ملک کا ریٹ بارہ ہزار پانچ سو روپیسے بڑھ کر بارہ ہزار سات سو روپی رہا منجی کی حالات سے اگاہ کیا جائے تو عالمی سطح پر پاکستانی چاول منڈیوں میں اضافہ بڑھنے سے چاول ایکسپورٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ذرائع کے مطابق پاکستان سے سات بیری جہاز پاکستانی چاول لے جانے کے لیے تیار ہیں دو جہازوں میں لوڈنگ کا کام شروع ہو چکا ہے جبکہ پانچ جہاز لوڈنگ کے لیے تیار ہیں اسی ایکسپورٹ کی وجہ سے دن بدن تیزی کا روجان دیکھا جا رہا ہے ناظرین اس تمام تیزیے کے بعد آپ اچھی طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس ای جناس کو مزید دھولڈ کیا جائے اور کس کو سیلز کر دیں کل تک اجازت اللہ حافظ